اچھا اب ایک کام کرا جائے بجٹ بونانزا آج امریش اور مانس کو رکھے گا سکریمز پہ ان سے جانیں گے ان کی آئیڈیاں کوئکلی سمجھوں گا امریش کوئکلی بجٹ لیٹڈ کونسی کی تھیم کونسا کی سٹاک آپ کو فنڈمنٹلی ویسے ہی مجبوط لگتا ہو کس پہ دعو لگاؤ گے آپ آشیش میرا بجٹ کا جو تھیم ہے اور پک ہے اس ریڈیٹ ٹوریزم سیکٹر کیونکہ مجھے رکھتا ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس رہے گا on انڈیا ٹوریزم اور آلسو بکوز آف ٹاکسیشن ٹویکس مجھے رکھتا ہے کہ میڈل کلاس کے پاس جیادہ کیش رہے گا ہاتھ میں so the first thing they'll do is possibly spend on travel تو میرا پک ہے ایزی ٹرپ پلانرز یہ سیکنڈ لارجسٹ آن لائن ٹرایل پلاتفارم ہے with about two pro customers fastest growing and most profitable online platform ہے and we have seen the growth at about 38% last 5 سال میں EBITDA margins بھی 38% plus ہے I mean Q4 میں تھوڑا exceptional losses but I think that's only one time اور یہاں سے کیاگر expected ہے کریپ 30% کا EBITDA کیاگر کریپ 24% کا so expected EPS for F526 1.75 کا ہے اور یہاں میرا target بنتا ہے سکسٹی ٹو کا ھوکے ایزی ٹرپ یہ امریش کا پریفرڈ آئیڈیا بانس آپ کہاں دعو لگاؤگے پوزیشنلی تو دیکھیں چمبل فٹلائیزر میں خریداری کرنے کی رائے رہے گی پچھلے مند سٹاک نے 2022 کے highs کو بریج کیا تھا اس کے بعد ہم کنسولیڈیشن دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا کریکشن دیکھ رہے ہیں 20 ڈیوئنگ ایرویش کے ایراؤنڈ سٹاک نیویش کے موقع دیکھتے ہیں 449 کے سٹاپ پر سے خریداری کریں گے 600 کے ٹارگٹ کے لیے یہ رکھیں ریڈار پر ایزی ٹرپ اور چمبل فٹلائیزر حجدہ کوکلی بچے ہوئے کون سے کام کی سٹاکسی نیوز یس بینک ریڈار پر رکھیں گے آشری شہاں پر اب کافی خبر گرم ہو چکی ہے کہ یہاں پر of course stake sale ہوگا اب interested parties میں Bloomberg کی report کہتی ہے کہ Japan first Abu Dhabi bank چیز سے parties interested play ہیں تو دیکھتے ہیں سٹاک کیا سے ریاک کرتا ہے سولہ ونیادز کا Q1 update آگیا ہے نیٹ ریونیو ساڑے نو پرسنٹ بڑھتا ہوا اون برینڈ کی ریونیوز میں صرف ڈھائی پرسنٹ پر کلیریفائی کیا کہ جولائی 22nd آن ورڈ ذرا سلیے price hike لیتے ہوئے دکھائی دیں گے 1% at portfolio level تو وہ سٹاک آپ ریڈار پر رکھیں گے اس کے علاوہ آپ ریڈار پر رکھے گا IRB infra بھی کیونکہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ ان کی tariff revision سے collections اور آگے improve ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ collection update بھی کمپنی نے آج دیا ہے اوکے رکھیں سارے سٹاکس ریڈار پر منافق کی دیاری پوری ایک چھوٹا سا break break اس پر لوٹیں گے تو شروعات کریں گے آج کے پہلا صدق بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنے نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائے لینے سے پہلے سارٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں